عالمی ادارہ خوراک کے مطابق تحفوظ خوراک سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں تمام افراد تمام اوقات میں محفوظ صحت مند اور غزائیت سے بھرپور خوراک تک طبی اور معاشی طور پر دسترس رکھتے ہوں گھریلو سطح پر تحفوظ خوراک سے مراد یہ ہے کہ ہم خاندان کے ہر فرد کو خواہ اس کی جنس عمر یا جسمانی حالت کچھ بھی کیوں نہ ہو کافی مقدار میں غزائیت والی خوراک مسلسل بنیادوں پر مہیا کرنے کے قابل ہوں محتاط اندازے کے مطابق دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی دوہزار پیس میں آٹھ آشاریہ دو عرب اور پاکستان کی عبادی چھبیس کروڑ تک کھو جائے گی جبکہ پاکستان عبادی کے لحاظ سے پانچھوں بڑا ملک بن جائے گا ہمیں تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فاضل مقدار میں صحت پخش خوراک کا انتظام کرنا ہوگا غزائی مہرین کے مطابق مستقبل میں مطلوبہ غزائی کی نویت آج کی صورتحال سے یکثر مختلف ہوگی اس کی وجہ عمر رسیدہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد شہروں کا پھیلاؤ معاشرتی طرز زندگی میں تبدیلی اور تیار کھانوں کی عام دستیابی ہوگی پاکستان کو قدرت میں خوراک کی پیداوار کے بے پناہ وسائل سے نوازہ ہے یہاں کی زمین آب و ہوا اور موسمی حالات زراد کے لیے خاص طور پر بہت موضوع ہیں ہم ان وسائل کو معصر انداز میں استعمال کر کے عوام کے لیے غزائی تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں لیکن اس راہ پر چند سنگین مسائل کا سامنا ہے ان میں خوراک کو زخیرہ کرنے میں کمی موسمی حالات میں غیر متوقع تبدیلی اشائے خوراک کی تجارت میں ادم توازن اور دستیاب رکھے سے صحیح طور پر استفادہ نہ کرنا شامل ہے مہرین کے مطابق قیمتوں میں اضافہ سے اس وقت پاکستان کی نصف سے زائد آبادی اپنی مہانہ آمدن کا تقریباً پیچھتر فیصد خوراک کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ کر رہی ہے جبکہ مجموعی آبادی کا چوہتر فیصد کم خوراکی کا شکار ہے پاکستان کی اکثر آبادی مالی مشکلات کی وجہ سے یومیا خوراک میں گوشت، پھل اور دودھ کی مناسب مقدار شامل نہیں کر سکتی عالمی ادارہ خوراک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں غزائی قلت کی شرعہ میں تقریباً گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے ناکس اور ناکافی خوراک کے باعث ماہوں، بچوں اور بوڑے افراد میں مختلف امراض تیزی سے جنم لے رہے ہیں ان تمام مسائل میں ممکن حد تک کمی کا حل ذرات کے شعبے سے وابستہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اس کے لیے ہمارے معاشی ماہرین اور ذرعی معیشت سے وابستہ افراد اور اداروں کو اپنی ترجیحات کا نئے سیرے سے جائزہ لینا ہوگا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کاشکاری کے سائنسی اصولوں پر عمل پیراہ ہو کر ہم اپنی ذرعی پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ کر کے تحفظ خوراک کو قومی سطح پر یقینی بنا سکتے ہیں